بسم اللہ الرحمن الرحیم سرمادار معاشرے کی خصوصیات اور اس کے علمناک اثرات سرماداری نظام میں اصل قوت مشین کی ہوتی ہے اور یہ قوت تاجروں اور کمپنیوں کے مفادات کے مطابق ہی استعمال ہوتی ہے بزاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ سنت کا سنت کے کسی ائر کنیشن کمرے میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے لیکن حقیقت میں سرمادار مشین کی قوت کے بلبوتے پر ریاست کے جملے نظام پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اتنا تاکتر ہو جاتا ہے کہ معاشرے کو اپنی مفادات کے مطابق ہر قسم کا ساتھ و سامان وہی فرائم کرتا ہے یہاں تک کہ حکومت کا بجٹ خارجہ پالیسی، بینکاری، سسٹم، ساسکت کے عذابتے، صحفت کے نمونے، نوجوانوں کے فیشن اور قومی اقدار اور اخلاق وغیرہ ہر چیز کی وہی پلان کرتا ہے اور ریاست کی ساری پالیسیوں کا کارنامہ ہو جسر انجام لیتا ہے سرمادارانہ معیشت کی پہلی بنیادی ہے کہ زندگی کے سارے شعبیں اور معاشرے کے نظر منصر سرماداری مفادات کے مطابق ہونا چاہیے اور معاشرے زندگی کا کوئی بھی پالو سرمادار کے پیداواری مفادات کے خلاف نہ ہونا چاہیے سرماداری نظام میں مشین کو معاشرے کے اجتماعی مفادات کے مطابق استعمال کرنے کی بجائے ذاتی منافع خوری کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مثلاً حسار، اصلح سازی، انڈسٹری، اگر منافع بخش کاروبار ہے تو سرمایہ اصلح سازی کے کارخانوں کے قیام میں سرپ کیا جاتا ہے اگر لیپسٹک پاودر کی چیزوں کی تیاری یا سگریٹ اور شراب کے ذریعے دولت جمع کی جا سکتی ہے تو ان کی تیاری اور پیداش کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے پھر اشتہار بازی اور بھرپور پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرے میں ان چیزوں کی اس کی زوردار خواہش و طلب پیدا کی جاتی ہے امیروں کے ساتھ ساتھ غریبوں پر بھی ان چیزوں کے حصول کا شوق قالب ہونے لگتا ہے سرمایہ دار کا یہی منافع قرآنہ حرص ہوتا ہے جس کی وجہ سے بنیادی ضرورت کی چیزوں کی پیداوار کی وجہ ہے غیر ضروری اور نقصند کارخانوں میں سرمایہ صرف کر رہا ہوتا ہے چونکہ انسانوں کے اجتماعی و قومی مفادات کی وجہ ہے اس کے دل و دماغ پر ہر وقت نفس پرستی اور ذر پرستی کا شہدان سوار ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک طرف تو قرط سالی کی وجہ سے خالی پیٹ بچے موت کے شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف بازار میں ایش اشرت کی فضول سامان کے دہر لگے ہوتے ہیں اور ان کا استعمال عروج پر ہوتا ہے وہ آخر جوانا ہے الحمدللہ رب شکریہ جوانا ہے بتفہل آخر ضلوع جوانا ہے عرم período